موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ایٹ میں آپ کو خوش آمدید آج ہم تیوری آف آٹامیٹا کا لیکچر نمبر ایٹ پڑھیں گے سب سے پہلے لیکچر نمبر سیون کا تھوڑا سا ریکیپ ہم نے ایف اے کی ڈیفنیشن کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھا ریکیپسولیٹ کیا رانگ ایف اے کریکشن کی یوزنگ ریگولر ایکسپریشنز ڈیفرنٹ پوسیبیلٹیز یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک انتہائی ایمپورٹن چیز جو ہے اس کو سیکھا کسی بھی ایف اے کو سکرائچ سے کیسے بنایا جا سکتا ہے اس چیز کو ہم نے دیکھا ڈیڈ سٹیٹس اور ٹرائپ سٹیٹس فنیٹ آٹومیٹا میں کیوں بنائی جاتی ہیں اور ان کی افادیت کیا ہے اس چیز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا اور ڈیڈ سٹیٹ اور ٹرائپ سٹیٹ کی اگزیمپل کو ہم نے جے فلاپ سے کیا جے فلاپ میں کرتے ہوئے عزیز طلبہ میں نے کسی حد تک کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا تھا اور پھر آپ سے دوبارہ آپ کو ایز ان اسائیمنٹ یہ کام دیا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ آپ خود اس کو سیکھیں تھوڑا سا ابھی میں آپ کے سامنے وہی اگزیمپل دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دوبارہ جے فلاپ میں آ جائیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک ٹرانزیشن ایک ہی ہے دوسری بھی ایک ہی ہے اور تیسری بھی ایک ہی ٹرانزیشن ہے جبکہ کیو تھری کے اوپر آپ کے پاس ایک اومہ بی کی ہے جبکہ کیو نوٹ سے کیو فور کے اوپر آپ کے پاس بی کی ٹرانزیشن ہے عزیز طلبہ یہاں پہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس وقت یہ ایفے جو ہے یہ ڈسٹینگوشنگ رول کو فالو نہیں کرتا مثلاً کیو نوٹ سے تو اے اور بی کی آؤٹگوئنگ ٹرانزیشن ہیں لیکن اس کے بعد کیو ون کیو ٹو اور کیو فور سے آؤٹگوئنگ ٹرانزیشن موجود نہیں ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سچویشن کو کیٹر کرنے کے لیے جے فلاپ میں ایک سپیشل آپشن موجود ہے جس کو کے ڈیٹ سٹیٹ کہا جاتا ہے ڈیٹ سٹیٹ کو انوک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہاں سے آپشن ایڈ ٹرائپ سٹیٹ ٹو ڈی ای فے سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ ایک سٹیٹ بنائیں گے جو کہ ٹرائپ سٹیٹ ہوگی اور اس ٹرائپ سٹیٹ سے آپ ان تمام سٹیٹس کو کنیک کر دیں گے جن سے کہ آپ کسی خاص سیمبل کو انپوٹ کروانا چاہتے ہیں فار اگزامپل کیو ون سے میں انپوٹ کروانا چاہتا ہوں بی کو تو یہاں پہ میں بی کو کر لوں گا اسی طرح سے کیو ٹو سے میں کروانا چاہتا ہوں تو یہاں سے بھی میں کر لوں گا اور یہاں سے میں کرنے کا جو کیو فائف سے کروں گا عزیز طلبہ یہاں سے میں اے کو بھی کرنا چاہتا ہوں اور دوسری سائٹ سے میں یہاں سے بی کو بھی کرنا چاہتا ہوں تو جے فلاپ کا کریکٹ طریقہ جو کہ transition کو کرنے کا ہے آپ یہاں سے دوبارہ کلک کریں اور اس کے اوپر دوبارہ q4 سے q5 پر transition لے کے آئیں اور جیسے ہی آپ mouse کو چھوڑیں گے وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ بتا دیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ states آ جاتی ہیں اس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ trap state ہے trap state پہ بھی آپ transitions کو add کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ a کو add کیا اور میں نے یہاں پہ b کو add کیا تو trap state پہ بھی transitions کو add کیا جا سکتا ہے اس diagram کو مزید تھوڑا سا خوبصورت میں بنا سکتا ہوں تاکہ یہ arrows مزید visible ہو جائیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس q0, q1, q2, q3, 4 اور 5 سب جو ہیں وہ آپ کے پاس خاص پیٹرن میں بنائی گئی ہیں جس میں q1 سے بھی q5 پہ ایک transition ہے b میں اور q2 سے بھی ہمارے پاس q5 میں ایک transition ہے ایک trap state کے اوپر یہاں پہ آنے کے بعد آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے لیکن fa کے distinguishing rule کو follow کرنے کے لیے اس طرح کی trap states کو بنانا باز اوقات ضروری ہوتا ہے اور ہم نے ایسے fa کو بھی model کیا کہ جس سے آپ اس fa کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس file کو save بھی کر سکتے ہیں for example آپ اس کو save as کے option میں بتائیے میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہ آپ کے پاس ایک jff کی file کو save کرے گا تو آپ یہاں پہ اس jff کی file کا نام لکھ سکتے ہیں for example trap state1 اور اس کو save کر دیں آپ دیکھیں گے کہ trap state کو save کرنے کے بعد آپ اس کو اگر بن کر دیں تو آپ اسی نام سے اسی file کو دوبارہ open بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو trap state1 کے نام سے ہے اس کو جب آپ open کریں گے تو آپ کے پاس ایک دوبارہ file جو ہے وہ open ہو جائے گی اور یہاں سے ایکچلی چونکہ آپ نے اپنا trap state کا سلسلہ شروع کیا تھا اور یہاں سے آپ فردر اس کو trap state کے ساتھ convert جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں عزیز طلبہ یہاں پہ trap state کو کرنے کے بعد پھر ہم نے اسی کو multiple inputs کے ذریعے run بھی کیا ہم نے دیکھا کہ کیسے جی flap میں multiple inputs کو run کیا جاتا ہے multiple inputs سے مراد یہ ہے کہ آپ کس طرح سے multiple strings کی checking کر سکتے ہیں کہ آیا وہ strings جو ہیں وہ ایک particular fa کو belong کرتی ہیں یا وہ fa ان کو verify کرتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب بھی آپ کو مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہم اب مزید آ کے بڑھیں گے اور اپنے مزید topics کو cover کرنے کی کوشش کریں گے جہاں جہاں پہ ہمیں جی flap کی ضرورت ہوگی تو وہاں پہ ہم جی flap کو پڑھتے جائیں گے اس کے بعد جو ایک topic اب ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ dead states کو finite automata میں کیسے آوائیڈ کیا جا سکتا ہے کیا اس کے لئے بھی کوئی طریقہ موجود ہے تو اس کا جواب ہاں میں ہے جو textbook آپ کی دوسرے نمبر پہ ہے پہلے book تو آپ کی دینیل آئیے کوہن کی ہے دوسری کتاب مارٹنز کی ہے جے سی مارٹن تو ان کی جو کتاب ہے اس میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے مارٹنز میتھلٹ کے نام سے مارٹنز ویو بھی کہتے ہیں اس کو اس طریقے سے اگر fa کو بنانے کی کوشش کی جائے تو اس میں dead states کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ عزیز طلبہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس طریقے سے جب آپ fa کو بناتے ہیں تو ہر fa اس طریقے سے نہیں بنایا جا سکتا سب سے پہلے آئیے اس طریقے کو تھوڑا سا deeply دیکھتے ہیں اس طریقے کے مطابق first of all make each state label as it progresses based on the input strings اب fa کا جو label ہوگا وہ آپ کے پاس عزیز طلبہ وہ اسی طرح سے بنے گا جب آپ input strings کو آگے لے کے جائیں گے اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس input string a ہے تو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم one two three four five اس طرح کے labels کو چوز کرتے ہیں یا x1 x2 یا q0 q1 اس طرح کے labels کو چوز کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب اب ہم مارٹنز کے مطابقے سے کرتے ہیں تو جیسے جیسے ہم input string کو input کرتے ہیں letter by letter اس حساب سے ہم ان کے labels کو بناتے جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں conditions کا بھی خیال رکھنا ہے faq conditions کا بھی خیال رکھنا ہے اور ایک جو important point مارٹنز کے method میں ہے کہ جو strings accept ہوتی ہیں only those required states are marked as final ان states کو final mark کیا جاتا ہے اور تیسری بات جو کہ میں مارٹنز کے method میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر fa کو مارٹنز کے method سے نہیں بنایا جا سکتا بلکہ کچھ ایسے fa ہیں کہ جو مارٹنز کے method سے نہیں بنایا جا سکتے بلکہ ان کو آپ ان کے usual جو normal way ہے اسی سے آپ بناوگے آئیے آگے چلتے ہیں دیکھئے اس وقت آپ کے سامنے ایک example ہے example یہ ہے کہ آپ ایک ایسا fa بنائیں that does not end at b b یعنی وہ b اور b پہ end نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کا regular expression آپ دیکھیں اگر وہ b b پہ end نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ empty string بھی ہو سکتی ہے تو عزیز طلبہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں you have empty پھر اس میں a کی بھی possibility ہے b کی بھی possibility ہے a plus b whole star کی بھی possibility ہے اور اس کے ساتھ آخر میں a b b a a a آ سکتا ہے لیکن b b نہیں آ سکتا اور اس کی reason یہ ہے عزیز طلبہ کہ ہم question میں اس condition کو پڑھ چکے ہیں کہ وہ b b پہنٹ نہیں ہونا چاہیے آئیے اب stay start کرتے ہیں q not سے جب ہم نے start کیا a لیا تو martin کے طریقے کے مطابق جو state آپ کے پاس آئے گی وہ a آئے گی کیونکہ آپ نے input یہاں پہ a کیا ہے یہ پہلا point ہے اب اس کو ہم نے final state کیوں بنایا اس وجہ سے a جو ہے وہ اس ایک language کا حصہ ہے یعنی اگر میں اس کی language یہاں بناوں تو empty string بھی آتی ہے a b بھی آتا ہے b بھی آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس a اور b کے بعد double b پہ چونکہ end نہیں ہوتی string تو a b b a double a b آتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ان تینوں کے ساتھ a plus b کی کوئی بھی combination آسکتی ہے جیسے کہ a a b b a b اس طرح ہم combination بنا سکتے ہیں b a b کے بعد ہم مزید combination بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ for example شروع میں اگر اس b a کے شروع میں ہم a اور b لگا دیں تو a b a اور پھر اگر b لگا دیں تو b b a پھر a کے شروع میں a اور b لگا دیں تو a a a اور b a اور پھر اس کے شروع میں عزیز طلبہ یہ تو ڈبل تھا اب اس کے بعد تین ہیں تو تین کے شروع میں پھر آپ ایک ایک a لگاتے جائیں گے تو اس طرح سے آپ چار میں چلے جائیں گے اور پھر پانچ میں اور پھر چھے میں تو infinite set of strings آپ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے mt a کی بنایا گیا final state بنایا گیا تو اس وقت جیسے q not جو ہے وہ ہمارے پاس ایک start state ہے پھر a کی input جب ہم نے کیا تو a پہ آگئے اب label جو ہے اس کا a ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this is now a which is like this اگر اس کے بعد b کو input کیا جائے تو وہ آپ کے پاس عزیز طلبہ یہاں پہ a کے بعد چونکہ b آ جاتا ہے تو this is called a b تو یہاں پہ جو label آ گیا وہ آپ کے پاس a b آ گیا اگلا دیکھئے پھر آپ کے پاس double a ہے تو a سے input کیا a پہ آئے اور اگلا a input کیا تو double a ہو گیا یعنی اس a کو اس a کے ساتھ لکھ لیا تو یہ string کا label ہو گیا یہ double a ہو گیا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو a a b کے ساتھ کیا تو یعنی کہ a a یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب اگلا چونکہ ہمارے پاس double a a a کے بعد b ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چونکہ پہلے a input کیا پھر اس کے بعد ہم نے a input کیا تو ہم یہاں پہ آ گئے اب اس کے بعد تیسرا چونکہ ہمارے پاس b ہے تو عزیز طلبہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں کا last جو character ہے وہ ہمارے پاس a ہے یہ اب اس کے بعد اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں a a اور اس کے بعد b آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو مجھے straight چاہیے وہ a b ہے آپ یہاں سے سکھئے a a b a پہ کر لیا پھر اس کے بعد اگلا a اور پھر b اب double a تو میرے پاس موجود ہے لیکن اگر میں b کی transition کرتا ہوں تو اگر آپ ان دو لیٹرز کو پڑھیں تو وہ آپ کے پاس عزیز طلبہ بنتے ہیں a b آخری دو لیٹر تو آپ دیکھئے یہاں سے آپ نے a input کیا پھر اس کے بعد a input کیا اب جب آپ نے b input کیا تو actually آپ کے پاس a b آ جاتا ہے آخری string آپ کے پاس a b ہے تو اس وجہ سے آپ اس کے بعد b یہاں سے traverse کر کے straight away یہاں پہ a b بھی آ گئے اسی طریقے سے پہ آپ کے پاس b آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلا لیٹر a ہے آپ کے پاس تو آپ دیکھئے اس کو اب آپ نے a کیا تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ b a ہو گیا کیونکہ b کے بعد اگلا لیٹر input جو آپ نے کیا وہ a ہے اب اس کے بعد دوبارہ جب آپ نے b کیا تو آپ دیکھیں آپ کے پاس جو بن رہی ہے string وہ b a ہے اب اس b a کے لیے آپ کے پاس ضروری ہے کہ actually یعنی پہلے b input کیا پھر a اور اس کے بعد b تو اب اگلی جو string آپ کے پاس بن رہی ہے وہ a b ہے تو a b کو اگر آپ تلاش کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد b کی transition جو ہے وہ یہاں پہ automatically آ جائے گی یعنی کہ یہاں سے یہاں پہ آپ b کی transition کو بتا دیں گے and this is then b a b اور b a b آپ کا یہاں پہ account ہو جائے گا عزیز طلبہ بتانے کا مقصد martins view کا آپ کو یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اپنے input string کو letter by letter tokenize کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے آپ اس کی factoring کرتے رہتے ہیں آپ اسی طرح سے labels کو بھی بناتے ہیں اور دوسری important چیز اس میں یہ ہے کہ آپ transitions کو بھی اسی حساب سے ترتیب دیتے ہیں اگر transitions جو ہیں وہ اس حساب سے ہی ترتیب دی جائیں تو automatically آپ کے پاس ایک ایسا diagram بننا شروع ہو جاتا ہے جو کہ آپ کی required language کو بھی verify کر سکتا ہے اور in fact اس کو correspond بھی کرتا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ اگر ہم نے b لے لیا ہے input یہاں پہ اور اس کے بعد a لے لیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت میرے پاس string بن رہی ہے وہ b a ہے جو کہ یہاں سے evident ہے اس وقت دیکھئے میں چونکہ b a لینے کے بعد یہاں پہ موجود ہوں تو b a یہاں پہ آگیا اب اگر اگلی string a جانا پڑے گا اور یہ a مجھے یہاں سے پتا چلا اس لئے میں یہاں سے a transition all the way کر کے یہاں پہ a پہ آگیا اور a پہ یہاں پہ رہتے ہوئے میں اس string کو حاصل کر سکتا ہوں اور اس string کو اس fa کے ذریعے میں verify کر سکتا ہوں یہ ایک پرٹیکولر طریقہ ہے جس سے کہ آپ dead states کو avoid کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی سوال میں ایک اور condition بھی موجود ہے عزیز طلبہ وہ condition آپ کے پاس یہ کہتی ہے کہ fa does not ends at b b only یعنی b b پہ end نہیں ہونا چاہیئے باقی کسی بھی چیز پہ end ہو سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھئے جب ہم نے b پہ لیا یہاں سے b پہ آئے اور اگلا b اگر میرے پاس آ گیا تو میں ادھر b b پہ آ گیا ہوں عزیز طلبہ یہاں پہ دیکھئے اگر میں دوبارہ b لیتا ہوں تو وہ پھر مجھے یہی سے میں loop لے لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک b اور دوسرا b لینے کے بعد میں b b state پہ آ جاتا ہوں جو کہ ایک final state نہیں ہے final state نہ ہونے کی وجہ سے میں یہاں پر اپنی string کو ختم نہیں کر سکتا اور یہ واحد rule ہے جس کی مدد سے ہم اس چیز کو verify کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی string جو ہے وہ b b پہ end نہیں ہونی چاہیے اس rule کو verify کرنے کے بعد اب ہم آگے چل سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام strings جو b b پہ end ہو رہی ہیں وہ actually تمام string ہمیشہ یہاں پہ آکے رکھ جائیں گی یہاں پہ آگے جانے کا راستہ پھر ان کے پاس موجود ہے لیکن یہاں پہ وہ اپنے کام کو finish نہیں کر سکتی تو اس طرح سے b b یا triple b یا 4 b جو ہیں آخری کریکٹر کے طور پہ تو اس وجہ سے وہ بھی اس final state یہاں عزیز طلبہ مارٹنز کے میتھرڈ میں ہم نے اس چیز کو پڑھا کہ کس طرح سے آپ states کو لیبل کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان states پہ transitions کو مارک کرتے ہیں میں نے جو آپ کو طریقہ اس سے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا وہ آپ کی regular expression کی different possibilities کو آگے اس طرح سے جاتا ہے کہ یہ آپ کی transitions کو particularly آپ states کے لیبل کے ساتھ correspond کر دیتا ہے یعنی کہ اگلی transition آپ نے کون سی بنانی ہے ایک state سے دوسری state تک کیسے بنانی ہے وہ آپ کو state کے لیبل سے guidance اس کی ملے گی تو اس طرح سے یہ مارٹنز کا جو method ہے اگر آپ اس طرح سے f کو draw کریں تو آپ کے پاس dead states جو ہیں وہ نہیں بنتی عزیز طلبہ اس کے بعد ہم اب اگلے اس پہ جاتے ہیں اب ہمارے سامنے اس وقت جو f a that does not end at a b a and a b and also the length of each word جو ہے وہ r equal to three ہے عزیز طلبہ دو conditions اس میں ہمارے لئے impose کی گئی ہیں پہلی condition ہمارے پاس یہ ہے کہ جو length ہے وہ greater than r equal to three ہونا چاہیے یعنی کہ ایسے تمام words جن کی length تین یا تین سے زیادہ ہو سکتی ہے پچھلے سوال میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس length میں ہمارے پاس empty string وہ بھی accepted ہے اس کے بعد ہمارے پاس a وہ بھی accepted ہے b بھی accepted ہے اگر آپ empty کی length نکال لیں تو وہ بھی آپ کے پاس zero چونکہ اس کی وہ ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس a کی length ہے وہ بھی one آجاتی ہے b کی zero آجاتی ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس a b ہے تو اس کی length آپ کے پاس two آجاتی ہے عزیز طلبہ یہاں پر آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ f ایک تمام restrictions کو دیکھتے ہوئے آپ نے مارٹنز کے طریقے کو اپنانا ہے اب آپ اگلے سوال میں دیکھئیے condition ورڈ کی جو منیمم ریکوارمنٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ ورڈ کی جو length ہے وہ greater than or equal to three ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو دوسری requirement ایڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ a b a اور a double b کے اوپر end نہیں کرنا چاہیے اس ہی طریقے سے ایک ریگولر expression سیمپل سا آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے although کہ آپ اس کے ساتھ مزید possibilities کو بھی add کر سکتے ہیں یہاں پہ plus کے ساتھ عزیز طلبہ میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کو سب سے پہلے میں ایک سٹیٹ بناتا ہوں اس کو میں مائنس ون کہہ دیتا ہوں چونکہ یہ سٹارٹ کی سٹیٹ ہے اس کے بعد جب میں آگے جاتا ہوں میرے پاس possibilities میں یہ آٹھ ورڈز آجاتے ہیں یا double a b ہے یا triple a شامل نہیں ہیں یہ دو ورڈز ہم نے لینگویج سے نکال دینے ہیں اور اب ہم نے مارٹنز کے طریقے سے ف بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں سے input لیتا ہوں a تو میں a پہ آ جاتا ہوں یہ میں نے آپ بتایا تھا جیسے جیسے آپ سٹیٹ پہ پر a input کیا تو یہاں پہ میرے پاس جو اگلا لیبر آ جائے گا وہ a آ جائے گا یعنی a کے ساتھ a کو concatenate کریں تو a آ گیا اور اس طرح میں اگر تیسرے پہ جاتا ہوں اور ایک a enter کرتا ہوں تو میرے پاس a a آ جاتا ہے عزیز طلبہ آپ یہاں کو ڈیکلیئر کر دیتا ہوں اگلا جو میرے پاس option ہے وہ b ہے اب یہاں سے میں b پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ چونکہ میں نے input b کیا پھر دوبارہ b کیا پھر دوبارہ b کیا تو یہ میرے پاس triple b ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد عزیز طلبہ اگر یہاں سے b میں چلا جاؤں تو اگلا میرے پاس آ جائے گا وہ a اور a کے بعد b آ جائے گا اور یہاں سے اگر میں دو راستے لے سکتا ہوں اگر تو میں آ جاتا ہوں a b کے بعد a لے لیتا ہوں تو اٹومیٹکلی میرے پاس a b a ہو جائے گا اور a b کے بعد اگر b لے لیتا ہوں تو a b اور b آ جائے گی میرے پاس transition عزیز دولبا یہاں سے a b ہم نے کر لیا یہاں سے a ہم نے کر لیا b ہو گیا پھر اس کے بعد b کی transition کو ہم مزید دیکھ سکتے ہیں یہاں سے b سے b میں تو میں بتا دیں لیکن اگر میں a کر دیتا ہوں تو b a میں ہو جائیں گی اور یہاں سے مزید دو آگے transition جو ہیں وہ میرے پاس ہو جائیں گی a اور b کی تو b a ہو جائے گی چونکہ میں b پہ a دوبارہ کر لیا اور b a پہ اگر b کر لیتا ہوں تو b a b جو ہے وہ میرے پاس transition بن جائے گی عزیز طلبہ اس کے بعد آپ تمام transitions کو تھوڑا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے a کر دیا double b کر dیا b a کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے b دیا پھر اس کے بعد آپ نے آگے یہاں سے آپ کے پاس transitions کچھ رہتی ہیں جیسے کہ یہ double a ہے تو یہاں سے اگر b کر دیں تو اگلی transition آپ کے پاس ہو جائے گی a a b اور یہاں سے آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک اور transition آجائے گی یہاں چونکہ آپ نے تھوڑا سا tricky ہے وہ یہ ہے کہ ہم final state کس کو بنائیں اور non final state کس کو بنائیں اور عزیز طلبہ final state میں بھی ہم اس چیز کا خیال کیسے رکھیں کہ جو transitions outgoing ہیں یہاں کی حد تک یہ clear ہے یہ a transition ہے b transition ہے a b پھر a b پھر a b سب سے a b ہے یہاں سے a b transition کس کس کو کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارٹن کے طریقے میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ آپ کو guidance بھی دیتا ہے کہ آپ نے actually transitions کس طرح کرنی ہے آپ دیکھیں اس کو مزید دیکھیں یہاں پر for example اگر triple a ہے اب triple a میں لکھتا ہوں آخری دو words اس وقت آپ کے پاس a ہیں تو اگر میں اس کے ساتھ a شامل کرتا ہوں تو یہ میرے پاس triple a بن جاتا ہے اور triple a میں دیکھوں تو میرے پاس یہاں پہ یہ صرف ایک واحد triple a موجود ہے تو جو واحد میرے پاس طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سے یہاں پہ ایک loop بنا دوں اور یہاں پہ a کو شوکر دوں پھر اگلہ دیکھئے میرے پاس a b a ہے تو میں a b a لکھتا ہوں یہ دو words کو consider کرنے کے بعد اگر میں اس کے ساتھ a شامل کرتا a b اور a کے ساتھ جب میں a کو شامل کرتا ہوں تو بیسیکل بی ڈبل بن جاتا ہے اور b ڈبل یہاں پہ ہے تو اس وجہ سے میں a کی جو transition ہوگی وہ یہاں سے یہاں بتا دوں گا اور اسی طرح سے b a b کی transition ہے تو b کی جو transition ہوگی وہ میں یہاں بتا دوں گا اسی طریقے سے عزیز طلب یہاں سے b کی transition نہیں complete کی تو a کے بعد b لکھ دیا جائے اس کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a اور b بن جاتا ہے تو a کے ساتھ جب b add کریں گے تو یہ ہو جائے گا a b a b جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر جب آپ یعنی a اور a اور اس کے ساتھ b add کریں تو وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے double a اور b double a b a b a اور یہاں سے double b a b اور b آپ کے پاس آ گیا ہاں double a b آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے یہاں سے آپ basically اگر a کے ساتھ لگا دیں تو this is now b تو یہاں پہ آپ کے پاس b آ جاتا ہے عزیز طلبہ اسی طریقے سے فردر آگے آپ دیکھیں تو اب آپ نے اس state کی بتا دیں a b میں لکھیں تو یہ آپ کے پاس a b آ جاتا ہے یہ آخری دو کریکٹر آپ اس کے دیکھیں یہاں سے a دیکھیں تو یہ b a بن جاتا ہے جو کہ آپ کے پاس b a یہاں پہ ہے تو آپ all the way آ جائیں گے یہ a کے لئے آپ شو کر دیں گے اور triple b آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ b add کر دیں تو آپ کے پاس string بن جاتی ہے triple b جو کہ موجود ہے یہاں پہ تو آپ all the way آ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس b ہو جائے گا اسی طریقے سے b a کو دیکھ لیں اگر یہ b a ہے اور آپ اس کے ساتھ a add کر دیتے ہیں تو یہ triple a بن جاتا ہے یہاں سے آپ triple a کے لئے یہاں آ جائیں گے یہ a ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ b add کرنے کی وجہ سے a b بن جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ یہاں سے یہاں آ جائے گیا اسی طریقے سے پھر ڈبل b a کو بھی آپ کر سکتے ہیں ڈبل triple b کو بھی کر سکتے ہیں اور تمام transitions کو f a distinguishing rule کے حساب سے آپ complete کر سکتے ہیں یہاں عزیز طلبہ میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دینا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ اس کے یا وہ string جو final states پہ جا کے ختم ہوتی ہیں ان کے لئے final states کو mark کرنا بہت ضروری ہے اب اس سوال کے مطابق ہمارے پاس جو a b a اور a b b پہ end نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a b a ہمارے پاس یہ والی بن جاتی ہے اور a پہ یعنی اس کو بھی کر سکتے ہیں ان دونوں کو نہیں کریں گے اس کو بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی final ہم کریں اس کو بھی final کریں اس کو بھی final کریں اور اس کو بھی final کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان states کو یا ان states کو یا اس state کو final نہیں کہا اس کی وجہ جو ہے عزیز طلبہ وہ یہ والی condition ہے یہ condition کہتی ہے کہ length of the word greater than r equal to 1 ہونی چاہیے 3 ہونی چاہیے یعنی وہ 3 سے کم ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپ کیا ایک ڈائیگرام جو ہے وہ مارٹنز کے میتھڈ سے بن جاتا ہے اور آپ مارٹنز کے میتھڈ کو اس طرح سے complete کر سکتے ہیں عزیز طلبہ اس کے بعد جو اگلی اگزیمپل جس میں میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ even کی اگزیمپل کو مارڈل نہیں کیا جا سکتا مارٹنز کی میتھڈ کے ساتھ تو اگزیمپل آپ کے سامنے اس وقت لکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک start state ہے اور وہ final state بھی ہے اس کے بعد B پہ ہے تو آپ نے label بی کر دیا پھر اگلا A ہے تو آپ نے B A کر دیا لیکن اب اس سے اگلا B ہے تو وہ آپ نے B A B کر دیا مقصد صرف یہ ہے کہ B A B کے بعد آپ دوبارہ یہاں پہ B کر لیتے ہیں تو اب اگلا label آپ کیا کریں گے وہ یہاں پہ define نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ ایک sequence میں تمام inputs جو ہیں ان کو use کرتے ہوئے آپ states کے labels کو declare کرتے ہیں یہاں پر چونکہ states کے labels کو انہی طریقوں سے declare نہیں کیا جا سکتا خصوصی اس example میں بتانا چاہتا ہوں عزیز طلبہ یہاں پہ ایک اور چیز جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ martins کا جو method ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے dead states کو آوائیڈ کرنے کے لئے یعنی جو basic purpose ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے dead states کو ختم کر سکتے ہیں کسی بھی fa کے اندر dead states کی وجہ سے آپ کے fa میں ایسی states آ جاتی ہیں جن پہ ایک دفعہ جانے کے بعد آپ ان states سے واپس transition یا outgoing transition نہیں کر سکتے یا ان سے outgoing transition اس طرح سے define کی جاتی ہیں کہ وہ آپ ان سے باہر نہیں نکل سکتے اس even even کی اگزیمپل سے بتانا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ایکچولی آپ اس کو مارٹنز کے طریقے سے اس وجہ سے بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے اندر dead states نہیں ہیں تو ان کے اندر خاص pattern سے input جو ہے وہ increment ہوتا ہے اس کو ہی مارٹنز کے طریقے سے بنائے جا سکتا ہے عزیز طلبہ اس کے بعد اب ہم اگلے topic پہ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے ابھی تک جو dfa یا fa کے بارے میں پڑھا اس کو recap ulate کر لیتے ہیں finite آٹومیٹا ایک ایسا موڈل ہے theory آف آٹومیٹا میں جس میں آپ transition diagram کے ذریعے یا transition tables کے ذریعے کسی string کی representation کو possible کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس کچھ states ہوتی ہیں اور اس میں سے ایک state کو آپ start state کا درجہ دے دیتے ہیں اور multiple states یا zero or more یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بعض کتابوں میں final state کا ہونا فے کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے جبکہ بعض states بعض کتابوں میں اس کو ضروری نہیں قرار دیا جاتا اسی طرح سے initial state جو ہے وہ فے میں ایک ضرور ہونی چاہیے اور ایک سے زیادہ states جو ہیں اس پرٹیکولر موڈل کو یوز کر سکتا ہے یا موڈل کر سکتا ہے اب ہم فے میں مزید فیملی میں آگے جائیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک جو ہم فے پڑھتے رہے ہیں اس کو ڈی ای کہا جاتا ہے ڈی ٹرمی ٹھیک فینت آٹومیٹ اور میں پچھلے لیکچر میں اس چیز کو تواتر سے آپ کو کہ چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے فے کو بنانا ہے کہ اس کے اندر نون ڈی ٹرمی نہ ہو کسی بھی پرٹیکولر سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جب جائے تو اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ موجود ہونا چاہیے اگر دو راستے موجود ہوں تو اس میں پک کرنے کے لیے تو اس پراپرٹی کو نون ڈیٹرمنیزم کہا جاتا ہے فے کے اندر یا ڈی فے کے اندر بائی ڈی فالٹ یہ پراپرٹی موجود نہیں ہوتی جبکہ جو مارڈلز اس وقت آپ کے سکرین پر موجود ہیں ان کے اندر یہ پراپرٹی موجود ہے یہ جو فیملی آف مارڈلز ہم عزیز طلبہ پر رہے ہیں یعنی کہ ٹرانزیشن گراف اور جنرلائز ٹرانزیشن گراف یہ دونوں ایک اور فیملی میں آتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے N F A N stands for non deterministic یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہر state سے دوسری state کے اوپر کوئی particular transition موجود ہوگی بھی کسی input letter کے اوپر جو کے اندر موجود ہے اور ہونی بھی چاہیے اور نہیں بھی ہو سکتی تو یہ چیز اس میں clear ہونی چاہیے کہ یہ F سے انتہائی زیادہ relax موڈل ہے آئیے اس کو number of states ہوتی ہے transition graph جن کو TGs بھی کہا جاتا ہے ان میں finite set of input strings ہوتی ہیں اور generalized transition graphs میں finite set of input strings ہوتی ہیں اس کے علاوہ transition graph میں finite set of transitions including null strings ہوتی ہیں جب کہ generalized transition graph میں finite set of transition including null strings بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو transitions ہیں وہ particularly regular expressions بھی ہو سکتے ہیں تو عزیز طلبہ آپ ایک پورے کا regular expression جو ہے وہ آپ ایک transition پہ لکھ سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو multiple states بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی representation اس سے بہت آسان ہو جاتی ہوتی ف اون دا ادھر بہت ہی فائن گرین لیول پہ کسی بھی finite automata کو define کرتا ہے اور deterministic way میں کرتا ہے آئیے کچھ examples دیکھتے ہیں دیکھئے اس وقت ہے starting and ending in different letters یہ model جو ہے یہ ہم نے پچھلی example میں بھی کیا اور ہم نے پچھلے lecture کے دوران جو example آپ کو میں نے ف کی بنانی سکھائی اس کے اندر میں نے اسی diagram کو ف کے طرور کیا آئیے میں آپ کو اس میں TG اور GTG کا عقص دکھاتا ہوں دیکھئے اگر میں اس ریگولر expression لکھوں تو وہ عزیز طلبہ کچھ اس طرح کا بنتا ہے اے اگر start ہوا ہے اے پلس بی پہ کوئی بھی possibility آجاتی ہے اور بی پہ end ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر بی پہ start ہو جاتا ہے تو اے اور بی کی کوئی possibility آجاتی ہے اور اے پہ end ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے یہاں سے اے کی transition موجود ہے یہاں سے آپ دیکھیں تو آپ کو a اور b دونوں کی transition مل رہی ہے اور same as یہاں سے آپ کو b transition بھی مل رہی ہے عزیز طلبہ یہ وہ point ہے جو کہ f a کو ان باقی تمام model سے distinguish کرتا ہے دیکھئے اگر میں q1 state پہ ہوں تو b اگر input ہو تو q1 پہ بھی رہ سکتا ہوں کیونکہ self transition موجود ہے اور میں q2 پہ بھی جا سکتا ہوں reason یہ ہے کہ q2 پہ آ جانے کی وجہ سے یہاں سے دو path میرے پاس آ جائیں گے یعنی اگر میرے پاس ایک string موجود ہے a double b تو اب اگر اس کو evaluate کریں q0 سے میں آیا q1 پہ چونکہ میں نے a کو input کیا اور اس کے بعد جب b کو میں نے input کیا عزیز طلبہ تو یہاں پہ میرے پاس آ گیا یہاں پہ اب میرے پاس b q2 سے بھی آ سکتا ہے اور b میرے پاس q1 سے بھی آ سکتا ہے تو میں یہاں q1 لے لیتا ہوں اور پھر اگلا لیے ہم نے q1 کو چوز کیا کیونکہ ہم نے final پہ جانا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ q2 کو چوز کیا تو اس طرح سے عزیز طلبہ آپ نے دیکھا اس model کو جس میں آپ کے پاس a state پہ a symbol کے لیے دو مختلف outgoing transitions موجود ہو اس property کو non determinism کہتے ہیں اور اس طرح کے a phase جو non determinism کی property کو support کرتے ہیں وہ nfa کی clause میں آتے ہیں وہ nfa کی family سے تعلق رکھتے ہیں اسی طرح سے وہ تمام a phase جو کے b یعنی deterministic property کو follow کرتے ہیں وہ آپ کے پاس dfa کی family یا class کے اندر موجود ہوتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ تو ہو گئی آپ کی non deterministic property اور deterministic property ہو گئی اس کے بعد آپ مزید فوکس کریں تو distinguishing rule وہ بھی آپ کو violate ہوتا ہوا نظر آئے گا دیکھئے q1 سے q2 پہ جو transitions ہیں یہاں سے b یہاں پہ بھی موجود ہے اور چونکہ یہاں پہ self میں بھی بھی موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو actually یہ تو fa میں ہم نے پڑا ہوا ہے کہ آپ کے پاس exactly کسی بھی letter کے لیے جو کہ sigma میں موجود ہے ایک state سے دوسری state پہ ایک ہی transition ہونی چاہیے یہ چیز بہت ضروری ہے اگر ایک ہی transition موجود نہ ہو تو اس طرح سے آپ کا جو سارا fa ہے وہ dfa نہیں کلایا جا سکتا اس کو پھر آپ nfa کی clause میں رکھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کے پاس یہ چیز ہو گئی یہ ایک particular example عزیز طلبہ نے لکھی ہے this is called an example of tg transition graph اس کو کہا جاتا تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں دو states بناتا ہوں let's say q not اور q one اور یہاں سے میں a کی transition لے کر آتا ہوں اور اس transition میں میں لکھ دیتا ہوں a a b whole star b plus b a plus b whole star a تو عزیز طلبہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو میں نے پورے کا پورا regular expression ہے وہ ایک ہی transition میں لکھ دیا so this is a particular example of a generalized transition graph Daniel a kohan کی کتاب کے اندر nfa کی اس میں آپ کو یہ دونوں models ملیں گے transition graph میں فرق کی ہے کہ آپ کے پاس non determinism کی property اور کوئی distinguishing rule جو ہے وہ follow نہیں کیا جاتا جب کہ nfa کی class یا family کے اندر جو دو مزید models آپ نے دیکھ رہے ہیں پہلا model جو ہے وہ tg ہے transition graph ہے اور generalized transition graph ہے تو عزیز طلبہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ tg میں اور gtg میں جو ایک فرق موجود ہے وہ یہ ہے کہ gtg کے اندر جو transitions ہوتی ہیں وہ بزاتے خود آپ کے پاس regular expressions ہو سکتی ہیں جب کہ tg کے اندر آپ ان کو proper transition جیسے کہ dfa کے اندر کرتے ہیں وہ ہی موجود ہوتی ہیں تو عزیز طلبہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک tree بنا دیتا ہوں اس tree سے آپ کو تھوڑا مزید اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ fa کی مزید وہ کریں تو آپ کے پاس دو آجاتے ہیں ایک آپ کے پاس dfa ہے اور dfa میں آپ نے اس وقت جو مدھب dfa کی clause آپ ابھی تک جو پڑھ رہے تھے تو dfa تھا یہ پہ آپ کے پاس nfa آجاتا ہے nfa میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کافی models ہیں tg gtg ہے اس طرح آگے جا کے nfa with lambda ہے اور بہت سے models ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں جو nfa کی clause میں ہیں اس طرح dfa کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس یہ distinguishing rule کے ساتھ اور اس کے علاوہ deterministic finite automata کے ساتھ جو finite automata بنائے جا سکتے ہیں ان کو dfa کہا جاتا ہے تو یہ سارا family of models ہیں جو کہ موجود ہو سکتے ہیں عزیز طلبہ اب اس کے بعد end z double letter یہ میں ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ کے پاس اس کو model کرنے کا یہ طریقہ پوچود ہے تو tg جو ہیں وہ آپ کو بتایا جا رہے ہیں a b کے ساتھ اور double a تو آپ نے دیکھا اگر آپ کوئی بھی input string لیتے ہیں آخر میں double a ہونا چاہیئے یا double b آجائے گا آپ کے پاس اس کا regular expression ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی describe کر سکتے ہیں یہ دونوں طریقے equal ہیں آپ دیکھئے یہاں پہ آپ نے اسی طریقے سے کیا double a کو بتایا یہاں پہ double b کو بتایا final states آپ کے پاس same ہیں لیکن عزیز طلبہ یہاں جو دونوں start states ہیں وہ دو ہیں یہ آپ اپنے اس پورے کورس میں پہلی تفار دیکھ رہے ہیں کہ جو start states کی تعداد ہے دیکھئے منس سے represent کی گئی ہیں یہ دو ہیں یہ start state number one ہے اور start state number two ہے یہ سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ TG کے اندر TG جو ہے وہ more than one start states کو بھی allow کرتا ہے جب کہ F کے اندر ایسا possible نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو مختلف TGs ہوں یعنی کہ ان کی start states different ہوں اور اگر ایک ہی پیج پہ یا canvas پہ اگر وہ draw کیے گئے ہوں تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ آیا وہ ایک TG کا حصہ ہے transition graph کا حصہ ہے یا کہ نہیں ہے تو عزیز طلبہ اس کے بارے میں کیسے پتا چلے گا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دیکھ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک ہے یہ پہ ہمارے پاس یہ دوسرا ہے اب یہ مائنس سٹیٹ مائنس کیو نوٹ ہے پھر کیو ون ہے پلس کے ساتھ اب اگلی سٹیٹ کیوں کیو کیو ٹو ہے تو یہ جو نمبرنگ ہے اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کیونکہ سیکنس میں جا رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا جو ہے یہ جو پورا ہے یہ آپ کے پاس ایک تی جی ہے اور میں آپ کو بتایا کہ یہ اس تی جی کو یا جو لینگویج یہ تی جی ریپریزنٹ کرتا ہے وہ اس تی جی سے بھی ریپریزنٹ کی جا سکتی ہے عزیز طلبہ اگر اس اگر جی تی حلوم ہے تو میں لکھ سکتا ہوں یہ پہ a plus b whole star a double a plus double b minus اور plus اس سے جو اس جو پاس آئی اب اس کو جی ٹی جی کہا جاتا ہے عزیز طلبہ اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہم کس طرح سے اگ تی جی اور جی جی کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس چیز کا عیادہ دوبارہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ تی جی اور جی 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 میں سمیلی ریٹیز بہت ہیں ڈی فرنس صرف یہ ہے کہ جی 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 کے اندر جو آپ کے پاس ٹرانزیشن ہیں وہ بزاتے خود ریگولر ایکسپریشن بھی ہو سکتی ہیں جبکہ تی جی کے اندر آپ کے پاس اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ باقی سارا کام دی فی کی طرح ہوتا ہے لیکن اب اگر ہم دیفرنس کی بات کریں دوسری کلاوس کے ساتھ یا دوسری فیملی کے ساتھ دی فی رول موجود نہیں ہوتا دی سٹنگوشن رول سے مراد یہی ہے کہ وہ انپوٹ لیٹرز کے اوپر تمام لیٹرز کی ٹرانزیشن کو ضروری بناتا ہے اور دوسرا اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ نون ڈیٹرمنیزم پیدا نہ ہو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ نون ڈیٹرمنیزم موجود ہے یہاں پہ ٹرانزیشن موجود ہے اور اگلے اے پہ آپ پہ جا سکتے ہیں اور پہ رہ سکتے ہیں تو اس طرح سے نون ڈیٹرمنیزم بھی پیدا ہونے کا خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے عزیز طلبہ آپ کے سامنے پریویس اگزیمپل کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ہم نے مارٹنز کے میتھڈ سے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایمٹی سٹرنگ پلس اے پلس بی اور اس طرح سے یہ پورے کا ایکسپریشن یہاں پہ موجود ہے اور یہ آپ نے ایک ہی سٹیٹ کے اندر اس کو بتایا ہمارا ٹاپک ہے وہ کلین اے تھیرم ہے ڈینیل اے کوہن کی کتاب میں یہ آپ کا نیا چپٹر ہے اور اس چپٹر میں ہم جو لوجیشن کلین ہے اس کے ایک تھیرم کو تین حصوں میں پروف کرتے ہیں اگلے آنے والے تقریبا تین سے چار لیکچر جو ہیں وہ آپ کے اسی تھیرم کے بارے میں ہیں ان کی اسی تھیرم کی اپلیکیشن کو ہم نف ای ڈی ای ای اور ان سے اس ای اور جو موڈلز ہیں جیسے ریگولر ایکس پر اپلائے کر دیکھیں گے ڈینیل اے کوہن نے اپنی کتاب کے اندر کلین تھیرم کو تین حصوں کے لیے دینیل اے کوہن نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے پہلے حصے کو ہم پارٹ ون کہیں گے دوسرے حصے کو ہم پارٹ ٹو کہیں گے تیسرے حصے کو ہم پارٹ ٹھری کہیں گے پارٹ ون is actually that every finite automata is a TG terminology میں تھوڑا ایسا جو فرق کو میں آپ کے لئے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی confusion نہ ہو پہلی بات یہ ہے کہ F کو ہم جب بھی use کریں گے تو اس سے مراد آپ DFA ہی لیجئے گا Deterministic Finite Automata TG یا GTG کی جب بھی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ NFA کی clause یا NFA کے family سے تعلق رکھتے ہیں اب F کی جب بات کرتے ہیں تو every finite automata is a transition graph every transition graph has a regular expression اور تیسری چیز ہے تیسرا part ہے every regular expression can be represented by finite automata تو اب ہم دیکھتے ہیں basically کہ clean theorem کو ہم ان تین حصوں میں کیسے divide کر سکتے ہیں سب سے پہلے part 1 کو دیکھتے ہیں every finite automata is a TG as well عزیز طلبہ آپ کے سامنے ایک table ہے اور آپ previous slides کو بھی refer کر سکتے ہیں F A کی پہلی property یہ ہے کہ اس میں single start state ہوتی ہے یہ چیز ہم متعدد بار repeat کر چکے ہیں and multiple end states ہوتی ہیں جبکہ TG کے اندر آپ کے پاس multiple start states ہوتی ہیں اور multiple end states ہوتی ہیں یہ آپ پڑھ چکے finit set of input symbols ہوتے ہیں TG میں بھی اس طرح ہوتا ہے finit set of transitions ہوتی ہیں TG میں بھی اس طرح ہوتا ہے F A جو ہے وہ deterministic ہے TG جو ہے وہ non deterministic ہے F میں distinguishing rule ہے لیکن TG میں ایسا کوئی rule موجود نہیں ہے عزیز طلبہ بتانے کا مقصد آپ یہ ہے کہ اگر آپ F A کو دیکھیں تو وہ زیادہ restricted model ہے اس میں پابندیاں زیادہ ہیں جبکہ TG جو ہے وہ relax model ہے آپ کو transitions کا بھی خیال نہیں رکھنا آپ کو determinism کا بھی خیال نہیں رکھنا آپ multiple start state سے بھی start کر سکتے ہیں F A میں ان تمام restrictions یا پابندیوں کے ساتھ آپ کو ایک regular expression کو draw کرنا ہوتا ہے اب جب ہم F A اور TG کا موازنہ کر رہے ہیں تو ہمیں ایک important fact جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ F A بنا رہے ہیں تو آپ پہلی property دیکھیں اس میں start state بھی ہوگی اس میں ایک یا ایک سے زیادہ final states ہو سکتی ہیں اس میں finite set of input symbols ہوں گے TG میں بھی ہوں گے finite set of transitions ہوں گے TG میں بھی ہوں گے اب پہلی property کو دیکھئے single start state ہے تو TG میں بھی تو ایک start state تو at least ہوتی ہے اور اس کے بعد final states آپ کے پاس ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں تو FA جس طرح سے states پہ پابندی ہے وہ TG میں relax ہے اسی وجہ سے اگر آپ FA کو دیکھیں تو وہ TG ہی ہے اگر آپ اس میں determinism کو فالو کر رہے ہیں یا آپ اس میں distinguishing rule کو فالو کر رہے ہیں تو TG نہیں ہے تو عزیز طلبہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ every FA is a TG but every TG is not an FA example کے طور پہ میں آپ کو previous slide بھی لے جاتا ہوں آپ دیکھئے یہ جو آپ نے TG بنایا ہوا ہے اب یہ FA نہیں ہے کیوں FA نہیں ہے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس یہاں پر non determinism سب سے پہلے موجود ہے اس non determinism کے لئے آپ دیکھیں یا اگر آپ اس والے diagram کو دیکھیں میں اس diagram کی بات کر رہا ہوں تو اس diagram میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس دو start states ہیں جبکہ FA میں آپ کو اس طرح allowed نہیں ہے اب یہ TG FA نہیں لیکن اگر FA بنائی جائے اور اس میں تمام پابندیوں کا خیال رکھ جائے تو وہ automatically TG بھی ہوتا ہے کیونکہ TG زیادہ relax model ہے it's a big box and then FA is a small box so FA can always come inside the TG but a TG cannot come inside the FA so the general assumption is basically your general but every TG is not an FA Aziz Tulva یہ پہلا part ہے اور جب ہم اس نتیجے پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ FA is a TG then this means that first part of the clean theorem is proved that says that every FA is a TG as well that is every FA can be represented by a transition graph the language which is accepted by an FA is also going to be accepted by a transition graph so ہمیں اس چیز کا پتہ چلا کہ ہر FA TG بھی ہوتا ہے اور اس طرح سے ہم اس چیز کو approve کر سکتے ہیں clean theorem part 2 part 2 کیا کہ every TG has a regular expression یعنی جو بھی TG آپ draw کریں گے actually اس کی لئے ایک regular expression ہو سکتا ہے in other words جو language آپ TG کے through accept کریں گے اسی کا آپ ایک regular expression بھی بنا سکتے ہیں to prove this theorem this part of the cleaner theorem we require a systematic algorithm through which a transition graph can be converted to a GTG in which all transitions are actually regular expressions مطلب TG میں اور GTG میں تو صرف ایک ہی difference ہے جو ابھی تک ہم نے پڑا اور وہ difference یہ ہے عزیز طلبہ کہ TG اور GTG میں جو transitions ہیں TG میں ان کے اوپر سمپل آپ کے پاس input symbols ہو سکتے ہیں جب GTG میں آپ کے پاس ان جگہوں پہ regular expressions بھی ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کسی طریقے سے GTG کو convert کر دیں GTG کے اندر کوئی ایک algorithm device کر لیں step by step تو اس سے آپ کے پاس GTG بن جاتا ہے اور جیسے کہ آپ نے GTG میں دیکھا یہ دیکھئے پچھلی سلائیڈ میں دیکھئے یہ GTG تو آپ نے کیا کیا یعنی آپ نے اس پورے تی جی کو GTG میں اس طرح convert کیا کہ آخر میں آپ کے پاس یہ پورا regular expression آگیا جس سے آپ نے تی جی تی جی کا regular expression جو ہے وہ آپ نے جنریٹ کر لیا تو اب اس algorithm کو دیکھیں گے how can we generate a GTG through to a TG and we need to transform a GTG and eliminate its various states and convert it to a single state or single transition GTG so that we can get the regular expression associated with the TG عزیز طلبہ آئیے اس part کی کچھ examples کو دیکھتے ہیں step number one اگر ایک سے زیادہ start states ہیں تو ان کو ایک کر دیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس وقت دو TG موجود ہیں لیکن ایک چلی وہ ایک ہی TG ہے اس کی reason میں آپ کو بتا چکا ہوں اس لیبل 1 ہے 2 ہے یہ پہ 3 ہے 4 ہے 5 ہے آپ کے پاس 1 اور 2 ہے اب چونکہ یہ سیکنس میں آرہے ہیں 1 2 اور 3 تو یہاں پہ minus ہے یہ دو start states ہیں ان دونوں start states کو connect کرنے کے لیے آپ یہاں سے ایک start state بناتے ہیں اور MT کی transition یہ جو lambda ہے یہ یہاں پہ MT کی transition کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہاں پہ آپ نے MT کی transition کو بتایا تو یہ 1 ہو گیا یہ 2 ہو گیا اور یہ آپ کے پاس عزیز طلبہ 3 ہو گیا اور بلکل پھر اس کے بعد جو باقی کام ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا یہاں پر یہ میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں یہ reference material جو ہے یہ example جو ہیں یہ Daniel ایک کوہن کی کتاب سے لی گئی ہیں آپ clean theorem کے chapter کے اندر یہ examples دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ان دو states کو ایک اور state کے ساتھ جوائن کر دیا اور اس state کا نام جو ہے وہ ہم نے رکھ دیا ایک اور start state ہم نے یہاں پر انٹرڈیوز کر دی تو یہاں سے بھی ہم نے ایک lambda کی transition کی پھر ہم نے 3 سے بھی ایک lambda کی transition کر دی عزیز طلبہ اور اسی طریقے سے چونکہ 5 بھی ہمارے پاس starting state ہے تو ہم نے یہاں سے 5 کی بھی transition کر دی اور اس کو بھی ہم نے lambda کر دیا یہ جو دائیگرام ہے یہ آپ کے سامنے exactly اس کو represent کر رہا ہے پہلا step یہ ہے کہ اگر more than once initial states ہوئیں تو آپ اس کو convert کر دیں گے ایک نئی start state کے ساتھ connect کریں گے اور اس کے اوپر lambda یا null string کے ذریعے multiple start states کو ایک start state میں convert کر دیں گے پھر final states اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو بھی آپ ایک کے through convert کر دیں گے اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے عزیز طلب آپ دیکھ سکتے ہیں 9 بھی final state ہے 12 بھی final states ہے تو 9 اور 12 دونوں کو ہم نے lambda کے through connect کر دیا تیسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس loops موجود ہیں r3 and r5 تو ہم ان کو ایک جگہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے r3 اور r4 اب یہ regular expression actually بن رہا ہے جبکہ یہاں regular expression کی form میں نہیں ہے ہم زیادہ سے زیادہ r3 کے ساتھ r5 لکھتے ہیں لیکن اب وہ regular expression چونکہ بنا رہے ہیں tg سے gtg actually بنا رہے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس r1 اور r2 ہے تو آپ کسی state کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو r1 r2 یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ r1 آپ کے پاس آجائے گا یہاں پہ state پہ آگئے اور اس کے بعد آپ کے پاس r2 آجاتا ہے یہاں پر یہ پلس نہیں ہے in fact r1 اور r2 آپ کے پاس آجاتا ہے یعنی آپ نے یہ والی transition اس کو بھی لینا ہے اور پھر اس کے بعد r2 کو بھی آپ نے لینا ہے یہاں آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا interesting ہے کہ اگر آپ q7 کو eliminate کرنا چاہتے ہیں تو r1 آپ نے لیا پھر اس کے بعد آپ نے r2 یہ r2 یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ loop کو eliminate کریں گے تو loop is actually 0 r more تو یہ یاد رکھئے گا کہ اس کو r2 star کے ساتھ کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ ہم r1 لکھا پھر اس کے بعد r2 star کیا یہ r2 star اس وقت سے کیا کہ یہ loop ہے یہ 0 or more possibilities کو شو کرتا ہے اور اگلا جو expression ہے وہ ہمارے پاس r3 ہے یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس r1 ہے اور پھر اس کے بعد r2 star ہے اگلا path ہمارے پاس r3 بنتا ہے یا r1 r2 star r4 اور r1 r2 star r5 تو اس طرح سے یہ تینوں کے تینوں ہم نے یہاں پہ ریپریزنٹ کیے ہوئے عزیز طلب آپ آج کے اس لیکچر میں ہم نے مارٹن 's view اور finite automata کے through ایک f a کو خود موڈل کیا اس میں نے دیکھا کہ کس طرح ہوتی یا خاص سیکونس کے ساتھ انپوٹ کو نہیں ٹرانس فارم کیا جاتا ان کو مارٹن ز میتھڈ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا یا difficult ہے tg and gtg کی definition کو ہم نے دیکھا اور اس کی examples کو دیکھا clean theorem کے introduction کو ہم نے دیکھا اور clean introduction کے part one کو ہم نے کیا جو کہ کہ every phase tg اس کی definition میں ہم گئے اور ہم نے f کو دوبارہ recap کیا اور اس چیز کو understand کیا کہ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے part two میں ہم نے state elimination کو پڑھا ہے part two میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کو state eliminate کرتے ہیں مقصد ہمارا part two میں ایک regular expression بنانا ہے tg سے تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے جو طریقہ ڈیوائز کیا یہ ہے کہ ہم اگر کسی بھی tg کو ایک gtg میں convert کرنے تو اس سے regular expression بن جاتا ہے this is the end of lecture number 8 thank you very much dear students I see